موسیقی ہم یمی یمی دیکھتے موں میں پانی آرہا ہے نا زبردست ریشوارے چٹن کباب تیار کریں گے چلیں دونوں آپ اور میں مل کے بناتے ہیں زبردستی کباب کیونکہ افتاری اور سہری مقام آئیں گے ایک کلو گوش دیا تھا اس کے اندر میں نے لیا ایک پاو چنی کی ڈال بہت اچھی تھا واش کر کے اس میں ڈال دیا اور اب اس میں ڈالیں گے 1 ٹی بیٹی سپون بھر کے ادھر لسنگا پیسٹ اور نمک ڈالیں گے اس کے اندر ڈے ٹی سپون ڈال رہے ہیں ون اور ہاف اس کے لابت ثابت لال ملچے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے سب تھوڑے تھوڑے سی ڈال دیں گے ڈالیں گے اور اس کو جو ہے اس کو جو ہے میں بس پکانے کے لئے رکھ دوں گی پکانا اتنا ہے کہ جو ہے وہ جو بوٹیاں ہیں گوش کی وہ ایسے اچھے سے گل جائیں بلکل سے اور چلی کے دال دیں ڈالیں گے یہ پکانے کے لئے میں نے رکھ دیا اور یہ اب جب تک پکیں گے ڈھک دوں گی سے بس اب یہ جب تک کہ اچھے سے گل نہ جائے جب تک یہ پکتا رہے یہ سارا مسالہ اب بہت چکا ہے ٹھنڈا اور اب اس کو چوپر میں ڈالیں گے اور پیس لیں گے تو یہ مسالہ ہمارا زبردستہ پیس گیا ہے سارا نکال لیتے ہیں اس کے اندر پاٹ میں بسم اے ماندرین یہ دیکھیں کتنا ٹھیک ہے اور بہت زبردست تھوڑا سا بہت باریک میں نے نہیں کیا کیونکہ پھر باقی مسالی پر ڈالیں گے اور مجھے ذرا اچھا لگتے ہیں اس لیے سے تو وہ سارا نکال لیتے ہیں کبابوں کا مسالہ یہ میں نے پیس لیا تھا اب یہ ہرا دھنیا ہری مرچے اور یہ پیاز یہ تینوں چیزیں اس میں ڈالیں گے اور ساتھ میں اس میں ابھی ڈالیں گے انڈے یہ انڈے میں نے نکال لیتے ہیں اس کے اندر دو عدد انڈے ہیں ان کو تمام چیزوں کو پہلے اچھے سے مستر دیں گے چٹنی کباب کے لیے پھر چٹنی رہ جائے گی باقی تو شامی کباب اسی طریق سے اسے اسی پروچس سے تیار ہوتا ہے جو کہ ایک نورمل ہے لیکن بس تھوڑا سا پتانا ہوتا ہے پھر باقی جو ہے اسی چٹنی تیار کر لیتے ہیں اچھے سے مستر لیں گے کچھ کبابوں کو ہم سیف کر لیں گے سیف کرنے کے لیے اس طریقے سے میں نے یہ جو فائل ہوتی ہے اس کو اسی طریقے سے رکھنا ہے یہ دیکھیں کباب ہم نے رکھی اور کبابوں کو جو آپ نے بنا کر رکھیں اس کو اسی طریقے سے رکھیں تو یہ آپ آرام سے لیت پر نکال لیں آرام سے اور جھڑ پر تیار کریں سہری میں کھائیں یا جیسے مناسب لکھیں وہ آپ کے پاس تیار ہے جو اور اس میں برف آ جاتی ہے اسی طریقے سے کرنسی بن جاتی وہ نہیں ہوگا تو یہ سیگے سے اور یہ بہت آرام سے مل جاتا ہے پیپر اس کو اسی طریقے سے آپ نکال کے سیف کر لینا ہے اور باقی جو ہے اس کو ہم فرائ کر لیں گے تو یہ ہو گیا ہمارے سیگے سے سیف کرنے کے لیے اور اس کو میں رکھ دیتی ہوں فریزر میں یہ اب کبابوں کے لیے ایک چٹی دیا کر لیتے ہیں ایک کٹی میں نے پدینہ لیا ہے ایک بنچ پورا میں نے یہ لیا ہے لہسن کا اور چار پانچ میں نے ہری مرچے لیا ہے تاکہ تیکھی نہ ہو جائیں تو ان تینوں کو میں اچھے سے پیچھ دیتی بارک سا یہ دیکھیں کتن ٹھیک میں نے اس کو پیسٹ بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس پر میں نے پانی کا استعمال نہیں کیا تھا کیونکہ جو پہدینہ دھولا تھا اس کا اپنے ہی جو پتوں کا پیسٹ پانی تھا وہی ہے اور میں نے خود سے کوئی مزیر پانی نہیں ڈالا تھا تو بس اس پر میں صرف میں نے تھوڑا سا بلکل نمک دو پینچ نمک ڈال لیا تھا کیونکہ کباب میں میں آلریڈی نمک ہے تو اس میں بس میں نے ذرا سا نمک ڈالا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ کباب میں نے بنا کے رکھ دیئے ہیں فریزر میں اور کیونکہ وہ کام آئیں گے بعد میں مجھے جتی ضرور تھی میں نے کہا اتنے بنانے جو ریپ کر کے آپ کو بتایا تھا تو وہ میرا بھی کام ہو گیا تھا ایک ہم اس سیحی سے بنائیں گے اس طرح یہ ریشے والے چٹنگ کباب اتنے مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہیں بجئے گا اب اس کو ہم ایسے بیٹر سے پریس کریں گے صحیح ہے اور اس میں ہم یہ رل دیں گے ایک چٹنگ اس سے ایک ہے صحیح ہے یہ دیکھنا ہے آپ چٹنگ یہ رل دی ہم نے اس میں صحیح ہے اور دوسرا کباب اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے اور ان دونوں کو ملا کے اس سے یہ کباب تیار ہو جائے گا تو ہمارے اتنے مزے کے چٹنگ کباب ہمارے تیار ہو جائیں گے یہ بہت زبردست ہے یہ دیکھنا اور اس طرح پہ رکھیں میں دوسرا بھی بنا لوں گی اس کا سائز چھوٹا رکھنا پڑے گا پہلا جو کباب ہم بنائیں گے کیونکہ پہلا اور دوسرا کیونکہ دو کباب چھوٹے ہوں گے تو پھر ڈبل ہو کے وہ بڑا سا ایک کباب بن جائے گا یہ جیسے میں نہیں پناہ لیا پھر یہ یہاں رکھا اور اسی دیکھ سے دوسرا کباب لیا اور اس کو بیٹ میں سے اسی کی سے ہم نے پریس کیا تھوڑا سا اس کو پول سا بنایا ہے اور اس میں آپ نے چٹین جو ہے وہ رکھتی ہے یہ دیکھیں کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ اسے فرائے کرتے ہیں اور بزدار ایسی پہ یہ سہری میں افتاری میں اور بنا کے رکھ لیں تو عید پہ کام آتے ہیں ظاہر ہے اب عید کے دن تو آپ لوگ جلدی جلدی یہ تیاریاں نہیں کر رہوں گے تو اس ٹیم پر آپ جو ہے یہ کباب بغیرہ بنا کے رکھ لیں جیسے میں نے بنا کے رکھیں تو وہ آپ کے کام آ جائیں گے اب عید میں دن ہی کتے رہ جائیں یہ دفعہ رمضان تو مجھے ہی صرف لگ رہا ہے کہ بہت جلدی سے گزرے ہیں میری پوری لائٹس میں یا آپ لوگوں کی لائٹس میں بھی آپ کو یہی کی ہو رہا ہے کہ اس بار جو اس سال کے رمضان تھے وہ بہت تیزی کے ساتھ گزر گئے تو مجھے پومیسٹوں بتائیے گا کہ اویل جہا ہی اچھا ہے دورم ہو چکا تو اپنے اس کو ٹھوڑا ماما فریم کر دیا اب یہ جب ہو جائیں گے تو پھر جوسری سائیڈ کی چینج کریں گے سائیڈ کرنے لگتے ہیں یاد آیا تو ہم تو ویڈیو اپلوڑ کر رہا ہوں تو یہ یہ جب ہوا نہیں ہے یہ خوبصر کلار آ رہا ہے اب دیکھو سائیڈ کریں گے بسیسی دیں گے کباب پاکی بھی فرائک کر دیں گے چٹین کباب تیار ہو گئے جو تھوڑا سا رائتا اور میں نے اس کو کیچپ ساتھ سرپ کی ہے اور ایک میں نے الگ سے نکال کر رکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کباب پاکی بھی فرائک کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس کی لکھ کچھ اس لیے کیسے آئے گی یہ دیکھیں ابھی تو ظاہر ہے روزہ آئے تو میں بھی نہیں کھا سکتے روزہ کے بعد ٹرائے کریں گے اور یہ کنین اچھے ہوں گے یہ دیکھیں یہ اس لیے کیسے اس کی لکھ آئے گی یہ اندر چٹین ہوں دیکھ لیے بہت مزیدار ہیں ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا سب کا خیار رکھے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس باپ برکت مہینے میں بہت سی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیں آپ لوگوں کو سب کا نصیب اچھا کریں اور بہت ہمیشہ پروفزہ خوش کریں